مہندرہ سنگھ دونی کے نام سے تو سبھی لوگ واقف ہوں گے اس کو ایک مرتبہ پھر منٹور بنایا گیا ہے ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ مہندرہ سنگھ دونی کی وہ خصوصیات جن کے باعث انہیں دوبارہ انڈیا کے کلاریو کا منٹور بنایا گیا ہے وکڑ کے پیچھے کڑے مہندرہ سنگھ دونی ایک اور وائڈ بال کرتے ہی ایک نظر عشان شرما کو دیکھتے ہیں اور انتہائی پر سکون انداز میں اپنا بایا بازو اٹھا کر آف سائٹ پر کڑے فیلڈر کو سرکل میں آنے کا اشارہ کرتے ہیں یہ ایج بسٹن کا میدان ہے جہاں انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان سن 2013 میں چیمپئن ٹرافی کا فائنل کیلہ جا رہا ہے انگلینڈ کو سولہ گیندو پر بیس رندرکار ہے اور اس کے صرف چار کی لڑی آؤٹ ہے کریز پر آئین مارگن اور روی بپارہ جمع ہوئے ہیں میج کے سب سے مہنگے بولر کو اس اہم موقع پر گیند دینے پر ابھی اسے کمنٹریٹر دبے دبے لفظوں میں دونی پر تنقید کر رہے ہیں اور اکثر مدہ انڈیا کی شکست کو ذہنی طور پر تسلیم کر چکے ہیں باقی دنیا ممکنہ نتیجہ دیکھ رہی ہے لیکن ماہی حال میں جی رہے ہیں ان کے چہرے پر ایک قجیب سا اتمنان اس انگل سے پہلے کی گئی میٹنگز میں دونی اپنے ساتھیوں پر یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ بارش کی امید کرتے ہوئے آسمان کی طرف نہیں دیکھیں گے کیونکہ خدا ہمیں بچانے نہیں آئے گا تو پھر یہ اتمنان کیسا وہ اپنے ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ میں مسترب ہوتا ہوں مجھے غصہ بھی آتا ہے مایوس بھی ہوتی ہے لیکن جو اس لمحے میں کرنا چاہیے وہ ان تمام جذبات سے زیادہ اہم ہے جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے آگے مجھے کس کلاری کو استعمال کرنا ہے تو میں اپنے جذبات کو بہتر انداز میں کنٹرول کر لیتا ہوں خیر پلان تبدیل ہوا شاند شرما کی سلو بالز پر مارگن اور ابو پارا یک کے بعد دیگر پاویلین لوڑ گئے سولہ گیندوں پر بیس رنگ اب بارہ گیندوں پر انیس میں تبدیل ہو گئے ہیں اور پھر انڈیا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یہ جو جیت تھی دونی کو تاریخ کا پہلا کپتان بنا چکی تھی جس نے تینوں آئی سی سی ایونٹ وائیڈ بال ٹورنمنٹ جیتے تھے دوہزار سترہ کا ٹی ٹونٹی وڈ کپ دوہزار گیارہ کا ونڈے وڈ کپ اور دوہزار تیرہ کی چیمپئن ٹرافی اس کے علاوہ انڈیا پر پریمیر لیگ میں ان کی کپتانی میں چینائے سوپر کنگ نو مرتبہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اور تین مرتبہ ٹورنمنٹ جیت چکی ہے آٹھ برس بات اب سے کچھ ہی دنوں میں دونی پھر سے ایک آئی سی سی ٹورنمنٹ میں انڈیا کے ڈریسنگ روم میں ہوں گے لیکن اس بار ان کا کردار ٹی ٹونٹی وڈ کپ کے لیے منٹور یعنی معاون کا ہوگا ویرات کولی کی کپتانی اور رویت روی شاسری کی کوچنگ میں انڈیا کی ٹیم نے نئی تبدیلیں حاصل کی ہے اور انڈیا اس ٹورنمنٹ کا آغاز بھی بتورے فیورٹ کر رہا ہے تو پھر اچانک سے دونی ہی کیوں یہ ذمہ داری سونپی گئے اور عام طور پر اپنے کام سے کام رکھنے والے سابق کپتان نے اس آفر کو قبول کیوں کیا ان سوالوں کے جواب جاننے سے قبل اس عجیب سے اتمنان کے پیچھے چھپے شخص کو جان لیتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایک گرک دندہ ہے انڈیا کی ریاست جڑکنڈ کے دارالحکومت رانچی کے امیس دونی کا تعلق ایک متوسط طبقے کے گرانے سے تھا جس کے واحد کمانے والے ان کے والد ہی تھے اگر کوئی لڑکا جگڑاونوں نہ ہو کم گو لیکن باروب ہو اور کہلنے کا شوق ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی اور نوکری کے جانبی ذہن ہو تو یقیناً یہ کس متوسط طبقے کے گرانے کا مثالی فرزن ہوگا دونی میں یہ تمام خصوصیات تھی تفریق کے لئے کرکٹ کرنا شروع کی لیکن پڑھائی کو کو بھی ساتھ لے کر چلے وقت کے ساتھ ساتھ کرکٹ پر خاص توجہ دی لیکن والدین کو زیادہ دیر پریشان نہیں کیا اور ریلوے میں نوکری بھی کر لی جو بہرحال انہیں زیادہ دیر نہیں کرنی پڑی اس سب کے بیچ میں وہ ہمیشہ کامن سنس یعنی عام سمجھ بوچ کے حساب سے فیصلے کرتے رہے اور اپنے ارد کر چیزوں کو انتہائی آسان بنائے رکھے احمد دونی کی سوان عمری دی دونی ٹاچ لکھنے والے صحافی و مصنف بردسندریس نے دونی کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا ہے بھارت کی کتاب میں دونی کی ایک دوست کے حوالے سے ایک بات درج ہے جو شاید دونی کی شخصیت کا بہترین انداز میں خلاصہ کرتی ہے وہ کہتے دونی کو محل میں رہنا بھی آتا ہے اور ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی آسٹریلے سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بھارت نے دونی کے پچپن کے کچھ قصے سنائے جو ان کی کتاب میں بھی درج ہے وہ کہتے ہیں کہ دونی میں قائدانہ صلاحیت بچپن سے ہی تھی ان کے پہلے کوچ کے شورنج کے مطابق ایک مرتبہ ان کی سکول کی ٹیم ایک کمزور ٹیم سے ہار گئی تو بینر جی نے سزا کے طور پر کلاری کو بس کے بجائے پیدا سکول واپس آنے کو کہا سکول وہاں سے چھے کلومیٹر دور تھا اور بینر جی سکول پہنچے تو انہیں کلاریو کی فکر لاحق ہوئے وہ دروازے پر ہکڑے ان کا انتظار کرنے لگے مجھے اس دن دونی کا چہر آج بھی آ دے وہ ٹیم کی قائدت کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے چہر پر مسکر آٹھ تھی اور انہوں نے اپنے ساتھی کو بھی سمجھا دیا تھا کہ یہ صدا کیوں ضرور تھی پھر دونی نے اس بات پر راضی کر لیا اور اپنے والدین کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے یہ دونی کی قائدانہ صلیتی کی آکاسی کرتا ہے بھارت کہتے ہیں کہ دونی کی زندگی کے فیصلوں سے ان کی کپتانی کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے وہ چیزوں کو آسان بناتے ہیں اور اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی اور عام سمجھ پوچ کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں عام طور پر کسی چھوٹے شہر سے کوئی گلاری بڑا نام بناتا ہے تو بڑے شہر جیسے ممبائی، ڈیلی وغیرہ میں گر خریدنے کا سوچتا ہے لیکن دونی نے یہ یہاں بھی کامن سنس استعمال کرتے ہوئے رانچی میں ہی اپنی ضرورت کے مطابق حرم